بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ عمید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو ڈی میکس ڈواپس کا مکمبر ہی بھی دوں گا جس کو وٹامین ڈی تھری یا سن شائن وٹامین کا نام دیتے ہیں وٹامین ڈی تھری چھوٹے بچوں میں ہڈیوں کو مضبوط کرنے دانتوں کو نکالنے اور جسم میں خون کی گمی کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی مفید ڈراپس ہوتے ہیں ڈی میکس ڈراپس کو کین کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے گانٹر انڈکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری آپس ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں ڈی میکس ڈراپس کی پیکجنگ کی اس کے ایک پیک میں دس ایمیل ڈراپس ہوتے ہیں اور اس کی قیمت چار سو پچاس رفے ہے یہ کسی بھی میڈیکوز سٹور اور فارمیسل سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ڈی میکس ڈراپس کی فارمولیشن کی اس کی فارمولیشن میں کول کیلسی فیرول چار سو انٹرنیشنل یونٹ پر ڈراپس ہوتا ہے یعنی کہ اس میں وٹامنٹ ڈی تھری ہوتا ہے جو چھوٹے بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لئے بہت ہی مفید ہوتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ڈی میکس ڈراپس کو صحیح طریقہ استعمال اور خوراک کی تو ڈی میکس ڈراپس دن میں ایک ڈراپس ایک مرتبہ استعمال کرنا ہوتا ہے جو چھوٹے بچوں کے لئے بہت ہی مفید ہوتا ہے ڈی میکس ڈراپس کو کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں یا پپنی کنیشن یا ڈاکٹر کی عطایت کے مطابق بھی استعمال کروا سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں ڈی میکس ڈراپ کو کنیشن میں استعمال کر جاتا ہے وہ اس کے فائدے کے ہیں ڈی میکس ڈراپ جس کو وٹامین ڈی 3 کہتے ہیں اس کو سانشائن وٹامین بھی کہتے ہیں جو سورج کی روشنی سے حصر ہوتا ہے وٹامین ڈی 3 کیلشم اور منرلز کو جسم میں جزم کرنے میں مدد دیتے ہیں ایسے چھوٹے بچے جن کے دانت نہیں نکلتے بہت دیر سے نکلتے ہیں ان کے والدہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسے بچوں میں وٹامین ڈی 3 کی کمی ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ دانت دیر سے نکالتے ہیں تو ان کے لیے وٹامین ڈی 3 یعنی کہ ڈی میکس ڈراپ بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے بچے دانت اچھے طریقے سے نکال رہیں گے اس کا علاوہ ریکٹس ریکٹس ایک کے چھوٹے بچوں میں ہڈیوں کے مماری ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہڈیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں نرم ہو کر ٹیڑی ہو جاتی ہیں تو اس کنیشن میں ڈی میکس ڈراپ بہت ہی مفید ہے ڈی میکس ڈراپ کے استعمال سے چھوٹے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور ٹیڑی ہونے سے پچ جاتی ہیں اس کے علاوہ بچے کی پتہش کے وقت بچے کی جلد کا رنگ یا تو زرد ہوتا ہے یا پیلا ہوتا ہے یا ڈاک ہو جاتا ہے تو اس کنیشن میں بھی بچے میں وٹامین ڈی تھری کی کمی ہوتی ہے وٹامین ڈی تھری کے استعمال سے بچے کا رنگ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بچے کی جلد نرم ملائم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایسے بچے جن کی آنکھیں زردن آنکی ہوتی ہیں تو اس کنیشن میں بھی بچے میں وٹامین ڈی تھری کی کمی ہوتی ہے تو وٹام ایو ڈی میکس ڈراپ کے استعمال سے بچوں کے آنکھوں کی پیلی ڈاگن ٹھیک ہو جائے گی اور ایسے بچے جو ابھی دانت نکالنا شروع ہو رہے ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ڈی ایم ایکس ڈراب بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے بچے دانت اچھے طریقے سے نکال دیتے ہیں ڈی ایم ایکس ڈراب کے استعمال سے بچے کی گروت اچھے طریقے سے ہوتی ہے ہڈیوں کی گروت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور جسم میں کسی بھی قسم کے وٹامین کی ضرورت نہیں ہوتی وٹامین ڈی تھری کی کمی بچوں میں اس وقت ہوتی ہے جب بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے یا ڈبے بغیرہ کا دودھ پیتے ہیں جس کے وقت سے بچوں میں وٹامین ڈی تھری کی کمی ہو جاتی ہے اور وٹامین ڈی تھری کی کمی سے بچوں میں مختلف ہماریاں لگ جاتی ہیں ان شور وٹامین ڈی تھری یعنی کہ ڈی ایم ایکس ڈراب کے استعمال سے بچوں کی ہڈیاں مضبود ہوتی ہیں بچوں کو دانت نکالنے میں م Azerد دیتی ہیں اور بچے کی ہٹیوں ٹیڑے ہونے سے بچاتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ڈی میکس ڈراب کی نقصانات کی تو اس کے استعمال سے بچوں میں کچھ ممولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں اس کی اوڈوٹن لنے سے بچوں کو نیوزیا ہو سکتا ہے رومیٹنگ ہو سکتے ہیں میدہ افسر سے ہوتا ہے اور بچوں کو ڈائریا ہو سکتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ڈی میکس ڈراب کی کونٹر انڈکیشن کی تو ہائپر سنسٹیوٹی والے بچوں کو ڈی میکس ڈراب کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ ایسے بچے جن کو ڈائریا ہو جاتا ہے ان کو ڈی میکس ڈراب کا استعمال نہ کرویں ویورز یہ تھا ڈی میکس ڈراب کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہن نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ